بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جس طرف بھی جائیں نیوز پہ جائیں جس جگہ بھی جائیں ہر جگہ کرونا کرونا اور کرونا کی باتیں ہو رہی ہیں اور کرونا کی سب سے جو خطرناک چیز یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں بن سکا تو بہتر ہے اگر اس کا علاج نہیں تو آپ اس کو ابھی تک جتنے بھی لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ جس ٹھیک ہوئے ہیں اپنے امیون سے اپنے امیون سسٹم کے اوپر کام کر کے پروپر موٹیویشن کی وجہ سے اور اپنے اللہ کو کسرت سے یاد کر کے تو امیون سسٹم کیا ہوتا ہے امیون سسٹم کو قوت مدافعت کہتے ہیں پڑے سادہ سے الفاظوں میں آپ سمجھے ضروری نہیں کہ یہ آپ کو کرونا سے ہی حفاظت کرتا ہے یہ اوورال ہمارا ہر بیماری سے ہمیں حفاظت فرماتا ہے ہمیں ہر بیماری سے لڑنے کی ہماری بوڈی کو طاقت فراہم کرتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آرمی ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایک آرمی سے نوازا ہے جو دشمن آرمی سے لڑنے کی طاقت اور ہمت رکھتی ہے فرض کریں اگر آپ کے ملک کی آرمی سٹرونگ ہے تو کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ نہیں کر سکتا اسی طرح اگر آپ کے اندر کی آرمی سٹرونگ ہے جسے امیون سسٹم کہا جاتا ہے اگر وہ سٹرونگ ہے جو کہ اچھے جراسیموں سے ملکے بنا ہوا ہے تو جو بڑے جراسیم ہیں جو بڑے دشمن ہیں ہمارے وہ ہم پہ کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ حملہ کر بھی دیں تو جیت ہمیشہ ہماری ہوتی ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہر طرح کی بیماری کو شکست دے سکتا ہے کہ انسان کو اللہ بھی یقین ہو اور جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال ہو تو اس کا جو امیون ہے وہ انشاءاللہ لازیز سٹرونگ ہوتا جائے گا دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ریسرس بیس جو ہے وہ چیزیں شیئر کروں گا کچھ ویز ہوں گے کچھ فوڈز ہوں گے جن کی مدد سے آپ اپنے امیون سسٹم کو بوشت کرتے ہیں اور دوستو جو لوگ میری اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس چینل کو لائک کیجئے گا ویڈیوز اچھی لگے لئے شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی کم تیرائی کا اظہار ضرور کیجئے گا نمبر ون پہ ہے دوستو سلیپ جو لوگ پرفیٹ سلیپ پیٹرن کو فولو کرتے ہیں اب پرفیٹ سلیپ پیٹرن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پورا دن میں اگر آٹھ گھنٹے سولے تو وہ بھی ٹھیک ہے یا رات کے پچھلے پہر میں آٹھ گھنٹے سولے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں نہیں انسانی باڈی کو چھے سے آٹھ گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے ہر بندے کی ایج کے اوپ پر depend کرتا ہے اور جو old ages بندے ہوتے ہیں وہ تو ٹین پلاس آرز بھی چلے جاتے ہیں دوستو اب پرفیٹ سلیپ پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ کو سکس ٹو ایٹ آرز لینے چاہیے لیکن وہ کون سے ہو early in a bed early in a rise make a man healthy and wise یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا جیسے ہی عشاء کی نماز ہو جائے عشاء کی نماز آپ پڑھیں اس کے بعد فوراں کوشش کریں کہ آپ لیٹ جائیں سو جائیں اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں یہ آپ کے آلماس 6 سے 8 گھنٹے بنتے ہیں اور یہ پرفیٹ سلیپ پیٹرن ہے اگر آپ اس کو فولو کرتے ہیں تو آپ اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں نمبر ایک امیون سسٹم کو تو سٹرونگ کرتا ہی ہے ہمارے ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم کو بہتر کرتا ہے ہمارے گھرڈ سسٹم کو بہتر کرتا ہے جب ہمارا گھرڈ سسٹم بہتر ہوتا ہے لس انزائٹی ہوتی ہے لس دپریشن ہوتا ہے لس ہمیں سٹریس ہوتا ہے ایون ایسی سٹڈیز بھی دیکھی گئی ہیں ایون میری خود ابزورویشن میں ہیں جو لوگ اپنی سلیپ کو زیادہ بہتر طریقے سے انجوائی کرتے ہیں پروپر ان کی ایک سلیپ ہوتی ہے ایسی لوگ تو دپریشن اور انزائٹی سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پرفیکٹ سلیپ جو ہمارا کیمیکل ایم بیلنس ہوتا ہے اسے بیلنس کرتی ہے ہماری بوڈی کو ایک نئی انرڈی پروائیڈ کرتی ہے ہمیں ہمیشہ ینگ رکھتی ہے جو لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ پورا دینوں نے برین فوق ہوتا ہے یا ان کا دماغ جو ہے وہ سن رہتا ہے اگر وہ اپنی سلیپ پیٹرن کو بہتر کر لے تو ان کا یہ مسئلہ بھی حال ہو جاتا ہے سلیپ ہماری ایمیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے ڈیجیسٹیف سسٹم کو بہتر کرتی ہے دوستو سلیپ پہ بنی ہوئی نیند پہ بنی ہوئی میری ایک ویڈیو اور بھی ہے میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور چیک کیجئے گا اس میں نیند کے بہت زیادہ بینفیٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے نمبر دو پروپر ایکسرسائز جی ہاں دوستو ایکسرسائز دن میں دو دفعہ کرنی چاہیے ایک دفعہ صبح جب آپ اٹھیں اور ایک دفعہ شام کے وقت ٹوانٹی ٹوانٹی ٹائم اگر آپ دن میں دو دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینفیٹس کے ساتھ ملتی ہے نمبر ایک انسان میٹلی اور فیزیکلی فٹ رہتا ہے انسان کا دیجیسٹیف سسٹم ٹھیک سے کام کرتا ہے دیجیسٹیف سسٹم ٹھیک سے کام کرتا ہے تو جو وہ کھاتا ہے اسے حضم ہوتا ہے اس کی بوڈی میں جا کے لگتا ہے اور جب وہ اس کی بوڈی میں جا کے لگتا ہے تو اس کا امیون بہتر ہوتا ہے اس کا مینٹل سسٹم بہتر ہوتا ہے اس کا فیزیکلی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اس سے اس کی نین بہتر ہوتی ہے انسان ایکٹیو اور اٹریکٹیو رہتا ہے انسان فوکس رہتا ہے انسان کلیر رہتا ہے اسے اوور تھنکنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا انسان ڈپریشن اور انزائیٹی میں کم آتا ہے نمبر تین پہ ہے دوستو وارم وارٹر جی ہاں گرم پانی نیم گرم پانی اگر آپ صبح اکتے ساتھ ہی فجر کی نماز کے بعد اور ایکسرسائز کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی لیتے ہیں تو یہ بیسٹ وی ہے آپ کی بوڈی کے پورے فازل مادوں کو ڈی ٹاکسن کرنے کے لیے ہماری بوڈی میں جو گندے مواد اکٹھے ہوتے ہیں ان سب کو بوڈی سے نکالنے کے لیے یہ بہترین ہوتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے یہ بہترین ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا وزن بہت زیادہ بڑھنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا وزن گھٹانے میں بھی یہ کام کرتا ہے یہ ہمارے مائنڈ کو فوکس پروائیڈ کرتا ہے ہمارے اوورال ڈیجیسٹیو سسٹم کو بہتر کرتا ہے اس سے ہمارا امیون سسٹم بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اس سے ہمارا سنٹر نروس سسٹم ٹھیک سے کام کرتا ہے بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے بلڈ پریشر نورمر رہتا ہے انسان کی ہارٹ بیٹ سٹیبل ہوتی ہے اور اگین یہ سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین بہترین چیز مانی گئی ہے تو ایک گلاس تبا وارپ وٹر بھی پیئے اور پورے دن میں آٹھ گلاس پانی لاز بن پیئے سردیاں ہو تو چھے گلاس گرمیاں ہو تو آٹھ گلاس دوستو نمبر فور پہ بات کرتے ہیں یوگرٹ کے بارے میں دہی کے بارے میں دوستو دہی میں ایمپورٹنٹ ہر طرح کے نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں یہ ریچے سورس ہوتا ہے پروٹین کا یہ ہماری باڈی کے لیے ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے ہماری امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دل کی دڑکن کو نارمل کرتا ہے ہمارے دل کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے اور ہماری فیزیکل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم کو بہتر کرتا ہے کچھ لوگ جن لوگوں کو کھانے کے بعد ہارٹ برننگ کا اشورت ہے گیسٹک پرابلم رہتی ہے دہی کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بہترین منا گیا ہے آپ دہی کو کیسے استعمال کریں دہی کو آپ رائیتے کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ویسے بھی کھانے کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں دہی ہماری بانز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہماری سٹمیک اس کے علاوہ بھی دہی کے بہت زیادہ فوائد ہیں تو دہی ریگولرلی بیسز پر ایک سے دو پیالی آپ نارومر روٹین میں لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو پانچویں نمبر پر ہنی پر ہنی بیسٹ سورس ہے گوڈ شکر کا ہنی نیچرل شکر کا بہترین سورس مانا گیا ہے دوستو جو لوگ ریگولرلی بیسز پر ایک سے دو چمچ شہد کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کی ہمیشہ ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے اس کے بارے میں تو طبع نمبری میں بھی بہت کچھ فرمایا گیا ہے تو ہنی کو اپنی ریگولرلی بیسز پر اپنی ڈائیٹ میں لازمان استعمال کریں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے ہماری ہارٹ کے لیے اچھا ہے بلڈ سرکولیشن کے لیے اچھا ہے بلڈ پریشر کے لیے اچھا ہے اور جن لوگوں کو خانسی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیزن چل رہا ہے خانسی کا تو کچھ ایسے لوگ جن لوگوں کو خانسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کے لیے ایک بیس ریمیڈی ہے ایک کپ نیم گرم پانی لیں آپ اور ایک چمچ اس میں شہد ڈالیں اس کو آپ آرام آرام سے پی لیں یہ آپ کی خانسی کے لیے بھی بہتر ہے خوش خانسی کے لیے بھی بہتر ہے اور یہ بلڈم والی خانسی کے لیے بھی بہتر ہے بخار میں بھی یہ بہتر ہے اور انسان نورمن روٹین میں بھی یہ لے سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایس سچ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ سپیسیفکلی جب بیمار ہوتا بھی آپ لیں نمبر سکس پہ ہے دوستو گارلک دوستو گارلک کو میڈیکل میں بہت زیادہ وائٹل انگریڈینٹس کے ساتھ سمجھا جاتا ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں یہ بہت زیادہ میڈیسنز کی فارمیلیشن اپنے اندر سمجھے ہوئے ہیں تو ایک سلائس آپ اگر ریگولرلی بیسس پہ پانی کے ساتھ اسے نگل لیتے ہیں چباتے نہیں نگل لیتے ہیں کیونکہ جب آپ چبائیں گے تو اس کا ذائقہ بڑا جی وہ غریب سا ہے اب ایک بار دکھا لیں گے اگلی بار نہیں کھائیں گے سو ایس بیٹر کہ آپ اس کو ایک گلاس پانی کے ساتھ نگل لیں اب اس کے فائدے کیا ہیں آپ کو ہماری بلڈ پریشر کو بہتر کرتا ہے ہماری کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے جو بینڈ کولیسٹرول ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتا ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کو بہتر کرتا ہے ہماری امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے ہماری مائنڈ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک سلائس گارلک آسیا بھی اپنی ٹائٹ میں ڈالیں اس کے فائدے آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا نمبر سات جنجر دوستو جنجر بیسٹ ہے آج کے سیزن میں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جنجر کھانسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ڈیڑھ کا پانی لیں آپ اس میں ایک جنجر ڈال دیں چھوڑا سلائس اس کا اور اس کو پکنے دیں جب وہ پک کے آدھا کب رہ جائے تو اس میں آپ ایک چمس شہر ڈالیں تو اس کو آپ ارام ارام سے پی لیں جیسے آپ چائے پیتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہترین ہے یہ آپ کی کھانسی کے لیے بہتر ہے کھانسی خوشکو یا بلگم والی کو جنگوں کو تھکاوٹ کا ایشو ہوتا ہے یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے ریگولر روٹین پہ بھی آپ اس ریمیڈی کو ٹرائن کر سکتے ہیں یہ بیسٹ ہے آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے اب اس کے آپ کو بینیفٹس کیا کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے بلڈ شیگر لیول کو مینٹین کرتا ہے نوربر لگتا ہے اسے ہماری کولسٹرول لیول کو بہتر کرتا ہے بلڈ پریشر لیول کو بہتر کرتا ہے اور اس میں ایک جو ہے انفیکشن سے لڑنے کی جو ہماری بوڈی میں انفیکشن ہو جاتے ہیں اس میں لڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو یہ طرح طرح کی انفیکشن سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے تو آپ بھی جنگر کا لازمان استعمال کریں اور دوستو کچھ لوگوں کو برین فوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے برین فوک کیا ہے اس کے پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں یہ جنگر کا استعمال جو ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بہترین مانا گیا ہے جن لوگوں کو برین فوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں نمبر ایٹ کی طرف نمبر ایٹ پہ ہے اورنج اورنج جو ہے وہ ریچہ سوٹس ہے ویٹمین سی کا یہ ہمارے سٹمک کے لیے بہترین ہوتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے بہتر ہوتا ہے ہائی بلیڈ پریشر جو لوگ کو ہوتا ہے ان کے لیے بہترین ہوتا ہے ہماری ڈیجیسٹیف سسٹم کو بہتر کرتا ہے اگین ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے ہماری بلیڈ پریشر کو نورمل رکھتا ہے بلیڈ شگر کو مینٹین کرتا ہے تو آج سے آپ بھی اپنی ڈائیٹ میں ایک سے دو کنوں لازمن استعمال کریں جب تک کنوں کا سیزن ہے تو دوستو بڑھتے ہیں نمبر نو کی طرف نمبر نو پہ ہے ایک وائٹل وارٹر جسے جانا جاتا ہے لیمن وارٹر کے نام سے جی ہاں دوستو لیمن چونکہ آپ اکیلا اگر لیں گے تو اس میں وائٹامین سی کا تو رچر سورس ہوتا ہی ہے لیکن یہ ایسٹک فارم کے ساتھ آتا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ تضابیت کا ہارٹ برننگ کا ایشو کریئٹ کرتا ہے سو اٹس بیٹر کہ آپ اس کا لیمو پانی لے اب لیمو پانی بنانے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے اس میں لیمو چاہیے ہوتا ہے آپ اپنے حسبے ذائقہ لے سکتے ہیں پانی لے سکتے ہیں تھوڑی سی شگر اور تھوڑا سا نمک یہ آپ کو سوڈیم بھی دے گا پوتاشیم بھی دے گا اور کلورائٹس بھی دے گا یہ آپ کی بوڈی کو الیکٹر لائسز دے گا سو اٹس بیکٹر کہ آپ اس سیزن میں ریگولرلی بیسیس پہ لیمن وارٹر کا استعمال کریں یہ بہترین چیز ہے کبھی بھی لیمن وارٹر ویسے رات کو لیمن وارٹر نہیں لینا چاہیے دے میں ہی آپ لیں سورے سے پہلے پہلے لیں یہ بہترین ہوتا ہے بوڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے کڈنیز میں سے سٹون جب ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے ہماری بوڈی کو اوورول اینرجائز رکھتا ہے طاقت دیتا ہے انرجی دیتا ہے توا نائی دیتا ہے جن لوگوں کو لیک آف کونفیڈنس لیک آف موٹیویشن شو ہوتی ہے جن لوگوں کو لیک آف موٹیویشن کا سامنا رہتا ہے ان کے لیے یہ بہتر ہے ڈائیریا میں یہ بہتر ہے بوڈی کی اوورول ہیلتھ کے لیے بہتر ہے تو کم از کم دو سے چار گلاس لیمن وارٹر آپ اپنی ڈائیٹ میں لازمان ایک کریں تو دوستو بڑھتے ہیں سب سے اہم چیز کی طرف نمبر ٹین پہ ہے خوشی خوش رہنا موٹیویٹ رہنا پوزیٹیو رہنا دوستو جو لوگ خوش رہتے ہیں موٹیویٹ رہتے ہیں پوزیٹیو رہتے ہیں نیگٹیویٹی نہیں تلاشتے ماف کرتے ہیں لوگوں کو ایسے لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ خوشہار رہتے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی ڈپریشن نہیں آتا کبھی انزائیٹی نہیں آتی کبھی سٹریس نہیں آتا جو خوش رہتے ہیں جو پوزیٹیو رہتے ہیں جو دوسروں کی گلتیوں کو ماف کرتے ہیں تو دوسروں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ اچھے رہے تو دوسروں کو اچھے سے رکھیں خود کو خوش رکھیں خود کی قدر کریں خود پر انویسٹ کریں اگر آپ میری ان دس باتوں کو مان گئے اور ان پر آپ نے کام شروع کر دیا بلی می یہ کرونا تو کیا آپ دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے وائرس سے لڑنے کی حمد اور طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے جو انسان بنایا ہے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس کا مطلب کہ وہ تمام مخلوقات سے اشرف ہے مطلب اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ سب چیزوں سے اشرف ہے مجھے اور آپ کو صرف اپنی ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے تو ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کیجئے گا دوستوں تک شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ